سن لینا جا پڑ لینا کلیاں کلیاں نے جا کتیاں ہو کے موکی سنگی گل ہے باڑی گلنی ودیہ ہے ضرور ہر ایک سنگ نو سمی سمی نصار بانی نڑ جڑنا جڑی دائے انولیاں پاوے باتان دینا صدو سکے پاچھا جیدیاں اپنے سریر تو رم ہوگی ہیں ایک ہی سن واسطے سے گروہ چرنا جائیں امردردہ نتنیم شامدہ نتنیم جب باری کنٹ ہو گئے تو پھر بہتا نند ہے وہ آپ جی سربن کر چکے ہو کل دے دوان وچھ آپ جی نے سنیاں تھی صدقر سچے پاشا مہرہ صاحب نرپ ہو نرنکار کال فرکدی جوت وہ سے دی شکتی نو لے کے او دے پیچے ہوئے دنیا دے آئے جن نے کہا تھی میں اپنا سوت توہیں نوازنہ سوت پتر نو گھن دے اپنا پتر بناتے ہیں جی تربنوں قیم کرنا ہے تو جلمنوں جڑا تو پتر نوازنہ جاہی کاجتا راہم جنمنگ سمجھ لیو سادو سمنمنگ اور کسے بندے نار میرا ویرنی کسے قوم نار میرا ویرنی شیول کال پرخدی دیوٹی لگیئے او جانواز سے دنیا دے پرگٹ ہوئے ہاں سیب سچے پادشاہ اکارج کر کے سانو داست رہے ہن سیب سچے پادشاہ جی نے دیوان سجایا ہویا پہلے جنگ کر چکے نے مغلی حکوم سواریز بہاڑی راجے جننا کو بہت کوشتدار بندینی راجے نے اکپاسے سار سیر مہاتمہ پارچھا دے پارچھا پاہ میں کال پس دی جو دھون کر کے سو نیابی طورت مغلو کے سنگھ نے سپاسے راجے نے کہ تو کھے نار اچن چیز دستے تو میں نا سو توپا شڑیاں ہنگے اڑا دیئے بیٹھے ہویا نو آس پوری نہیں ہوئی سو کیوں کہ مہارا صاحب نو سنگھا نے داستہ سی مہارا صاحب جی او دیکھو سامنے پاہ میں اٹھو تاہی کوہ ہے پر تیج دیکھ لین دینے تھے کوج لوگ دور بھی نہ نار بھی دیکھ لین دینے ساڑھ سے سوکھا کرنا چاہوں دینے سوپاں بیڑیاں ہنگیاں نے پتہ نہیں کیڑے میرے گھوڑے شڑ دیں حضور سچے پاکشاہ بولے سانے کال سنے آب جینے کہ کال پرکدی کرپا روپی سنجھو پائن نہیں ہوئی ہے بار سریر نومی تے انتر مکھیوی انہاں دشمنہ تو دردی سانوں لوڑنے ہی سڑھا کال رکھا ہے انہاں نے کٹنی کی تی ساریاں توپاں کٹھیاں ہی شڑ دیتیاں تے کچھ کاشنوں چلے گے گوڑے نیمیاں کیتیاں تے پاڑی دیاں جڑاں چے بچ گئے تے کچھ دائیں تو کچھ دائیں ننگ گئے والدگانی سی ہو سکیا نئے سادگروں نے تو دردیں اٹھوں اٹھے تے نہیں کوئی پاچھناٹھ کی تی تے نہیں پروسہ پرمیشی اردے رکھیا وہ اپنا جور لائی گئے شام پائے گی انہاں نے مکیتہ ارداز کی تی پھر گھرانو واپس گئے اس برکار وہ بڑے سوچ جائیں پائے رہ گئے بھی بنیا سادہ نالک کی کچھ گولے سادہ سادہ پر آنکے پائے گئے الٹا سادہ نقشان ہو گیا ہے گروہ دا سنگا دا بگڑے کچھ نہیں اس برکار ہن اگلے دن جو انہاں نے صلاح دیتی ہے پیم چند آدکتے ہو اور سارے انہیں بھی کی کرنا چاہید ہے کہیں دے سامنے ہو کے لڑیاں تو اسی کچھ بگاڑ نہیں سکتے سادہ نقشان بہتا ہو جاند ہے انہاں سی دندپور صاحب انہوں کے راپ آ لئیے جیڑے جیڑے پاسےوں جو رستے آن دینے وہ رستے روگ لئیے تنبول آ لئیے فوجہ آدکہ کرتر کر لئیے کوئی بھی وستو باروں اندر نہ جان دی جیڑے کو سنگ کے سپاسے نکل کے باروں لیاؤن دی کوش کرے تا لاغے لاغے نگران دے پندانو برج دےئیے روگ دےئیے میں انہوں نے آتی کروا دیئے پی جیڑے کو یہ نہ سنگا دی سہتا کرے کوئی بس تو دےوے چائے جار دےوے چائے چوری دےوے خدا کھاروار لوٹ لیا جاؤں دے اسنو جبر دستی ڈند دستا جاؤں اس پرکار سلامہ کر کے دہون ایک خوٹی نیت اپنی نیت چال چال رہے نے سدگر سچے پاچھا فرمی شردیا سرے پر اس سے بیٹھے ہوئے نے جنال سسکی گروہ کے سکھ سنگھ کہون والے گروہ تو تن من تن ارپن والے جانا وارن والے گروہ پیارے بھی پانا من من بارے نال بیٹھے ہوئے نے سوکیرہ اے گروہ جی نو انہ نے پایا جو گروہ صاحبہ نے تیر چلا کے داس بھی دین ہے پھر توسی تسانو مار دیندہ جتن کیتا سی اکال پرستی کرپا نہ باٹھ گئے ہیں تو سادہ تیر تو باڑے تک پہنچ گیا ہے جتھے بیٹھے سی سو سمبل دے روک دے ہیٹ انہ دے منجے دے پاوے جوگجہ ٹائی کو بینڈے دے جاتے اسی توا نوی مار سکدے سا پھرے توکیرہ نال نہیں مارنا ایک کہرانہ کام ہے سو نا کسی نو پیکا ہوں کو دیتنا نہ پیمانت آن کہو نارک فوندرے منہ گینی تا ہی بکھار او گینوان پرخ ہے ایک کسی نو درونہ تا دین تا دا کم ہے تے درنا کہران دا کم ہے گینوان دروندہ بھی نہیں تے دردہ بھی نہیں ایک گروت ایک بہتر پاچھا جیدیاں پنگتیاں جنہ دا کل نو پاپ شہدی پر ساگتا منا رہی ہے تو کچھ باچ منا رہی ہے ہے کل نو کھر ہو بیچار سدگر سکتے پاچھا نے صحت کر دیتا کہ جو او بچاران کردے سی دوجہ تیر مار کے اگلے برسانگ پر آوے گا سو او بھی داستہ نار چٹھی بن گے کہ ساڑی ایک کرتا بھی دیا ہے اس پرکار بھی ہاتھ تو سی بھی کرو دوشمانہ سکھیا سدگر سکتے پاچھا جیدین دینے کہ تو کھانی کے ساتھے کرنا چاہیدہ کھدے بھی سو بھنگار کے جو ہو جاوے او ہو گل ہے کھا آؤ ملجل کے بچار کریے سدگر سکتے پاچھا کی کھاو تک کی کرتاب کر رہے نے جو بانی جو لکھیا چوٹ جی میرے گو بندہ چوٹ جی میرے پیاریا ہر برم میرا چوٹ جی جیو او دے چوٹ جانو او ہی جاندہ ہے ہرن پر نگانکا لے تر فور آنکھ نو کھول کے تے میٹن جنے سمیش کھالی گیا نو پر سگدہ تے پریا نو کھالی کر سگدہ ترتی تے اکاش چڑاوے چڑے اکاش دراوے ترتی تے بیٹھے ہیں انو کاش تے چڑا سگدہ تے کاش تے چڑے ہیں انو ترتی جمیٹی جو مل سگدہ ہے او سمرتھا دے مال اس ہاں دے گروہن جس گروہ دے آپ پنچر نا جو بیٹھے ہیں سارے ویر مائی پائی مل کے یہ جو گروہ کا تحاس ہے گروہ کیاں پر بانیاں کہانیاں نے انہوں نے مل پر کے جندگی جی مندیاں کریاں سفلیاں کریے جی گوہراں اٹھے بہر جب پرات تی باجت بجاں بے سالا ہمیں درواز ان سار سمیں بدل جانتا ہے انتاں گارے بھی بہتے نہیں رہ گئے کتے کتے نشانی سنگاں رکھی ہے جاندی ہنگ سنگاں دے دلانچنے جانکے ان سفیکر جال پہ اچھی اچھی باج لیا چلے جاندی دور ملنہ تک نہیں تاں امرتویڑے اٹھ کے تکی کی کردے سنسنگ نگارہ بجا جاندی جانکر سنگ بجا جاندی جوگی تے نات آد لوک نر سنگے بجا جاندی تودیاں بجا جاندی کچھ نہ کچھ اپے پرامہ نو جڑاؤن لئی مسلمانی مت بڑے ویر بانگ دے جاندی اچھا سائر تو منارہ بڑھاؤن دے نے مکہ والے پاسے نو مو کر کے کنہ جنگلہ دے کے سو سارے جور نار چنگی واز بڑھا لاؤن دے نے ملاں چی او بانگ دیندہ پانچ باری دیاڑی دی او اندے ساری برادری سابتان ہو جاندی ابھی نماز پڑھن دا بیڑا ہو گیا سابتان کر لی جنہوں نے لیے درجے لی سگراند ہندی سویرے اٹھ دا گرن تھی بائی سانکھ بجاون دا پتا لگ جاندہ باہی گرو باہی گرو سروتا جن پیار وڑے کر لگ جاندے اٹھ پہن دے کسے نے حر جونا کسے نے خود جونا سمیدہ روایسی وہ ہون پا میں سمہ بدل گیا ہے کھا اس پرکار کہ پھر جیویں جیویں میں سمہ چلتا آیا ہے امر طویڑا ہو گیا ہے مسلمانہ دی گلتہ مہراجہ رنجیر سنگھ تک بھی پہنچی ساکھی کہ ہرمت دا ہر بندہ نہیں ہوں دا جو اور سی سنگھا دا راج سی رہ راج راجی سنگھ کو پہ ریار کر دی اے جڑے مسلمان نے پانچی بیری میں لیر تو شام تا خواب کے تاک بھنگا زندیر سنو ہے میں اب ہوا جار کر دے انہوں نے بھنگا بھنگ کروا دی جیدہ انہوں نے سدیا کیوں پائی کسی بانک کیوں زندیر جی اپنی برادری نو صابتا کر لی بھی بیڑا ہو گیا ٹیم ہو گیا ہے تو باڑے نواز پڑھن دا جیدہ آتی کہا دے گئے پہ شام پہ گئی ہے رہ راہ دا بیڑا ہو گیا مرتبیڑا ہو گیا ہے سکم نصیب دا سما آ گیا نتیم دا سما آ گیا انہوں نے پہوگ پہنڈ لگا ہے گرانڈ میں نون لگ گیا ہے سنکھ بجا دندے سوکر جبال دندے سامین سان اسی تاں باغ دینے ہیں کہ ماہ آجارنجیز سنگھ نے کی فیصلہ کیتا نو پائی سنگھو انہوں نے بانکان دینیاں باندھ کر دینے ہیں جیدہ انہوں نے مائی دا سیم ہو گئے پانچ بیر تسین دی آڑی دا ننو کرو کری جا کے اٹھا کے آیا کرو یہ تو اڑا سما ہو گیا بانگ نہیں دین گئے ناجی ساتھوں نے یہ کم ہو تک دا کہ انہوں نے مرضی ہے بانگ دین دے اور اب دا نال لین دے سکیئے ہو جائی ہے اینی بھی تنوں لالت دیکھے تنوں جبر دستی تنوں کس انہوں نے مسلمانی بڑھونا ہے ایک دردہ لحاج ہے بغت کبیر جیدی ہیں پنگدی ہیں جو اور ایک خدائی وہیں ترخ کرے گا اپن ہی کٹ جائی یہ ناسکاں کہ شیخ پا سکتا ہے داند مکھوچ دے سکتا ہے خور سریر کندرے بنا سکتا ہے کند بنا سکتا ہے سنت کر کے جنم نہیں ہو سکتا یہ تھی اپو اپنے رواجی نے ہمیں تکیشائی نل بنائے ہوئے جوگی کندر نہیں کان پڑھوا کے جوگی بنایا جنا اس طرح دورونیب شیخ پایا کان پیدا ہو سکتے اس پرکار ہو جی ویمج رہو بیچار جے ہو جی کسی نے مرزادہ چلا جاتی ہو دے انسار لوگ سرے فردے چلی فردے نے تجھو سب پرم پجھو پار برام کہنان کا تالے ہو درم سارے پرم ویم شردو جب پرمیشن نے بڑا دتا پا منوک جاتی سریریاں سارے کیوں مری جاننے ہیں تو کیوں ماری جاننے ہیں تو کیوں کھیجی جاننے ہیں کوئی کہنے تسی کافر ہو کہنے تسی ملیش ہو نہ ایچ اگڑا مقید نہ کسے پاسے لگیا جاوے رابدی پرابدی ہے دے ویچ بلکل نہیں سرمالی آڈ ویچ کسے پا مسلمان نے پاوے ہندو ساہی کوئی بھی روی نہیں وہ منوک جاتی سریر انہیں دے دین کال فرخ دی ہے سارے انہوں جدے سدا سبرتی نال کھان دے پین دے پین دے سو تردے پردے بچردے اس پرمیشنو جاد کرو او دے نامہ دے پرگ پاوے اللہ گاڑ جات پوگمان کال پر وکھرے وکھرے رکھے ہوئے نے کرو بیچار آپ جگتے امرت بیڑے اٹھے ہن رات بتید ہوگی ہے سارے انہوں صاحب تانی کر لئی نگاریاں دے چھوٹاں بجگیاں باز باجے بجگے ایم جناو دے ہن سانکھ نفیری نوبتاں رن سنگے تتکال سانکھ بجگے نفیرییں بجگیاں نوبتاں بجگیاں رن سنگیاں جو آگئی ہے اٹھو صاحب تان ہو جو بجی نگاری دو دس میں اٹھ سات پٹوے دوئیں پاچین گارے بجگے پاٹ سور میں صاحب تان ہو گئے ہن سوج سنان بنے صاحب دان نج نج تھان کھروے سوٹ آدھک کریہ سریر دی کر کے شنان کر کے صاحب تان تو سریر شنان جالنا کرنا صاحب تانی ہے دے بج دردر پنا دور ہندہ ہے نج نج آپ اپنے تھانتے مورجیاں جو تھان پر تھان جس سے پیارے جھوٹیاں لگنیاں کھڑے ہو گئے ہن روکہ ہیں ترک پانتھ جی پجہ جو چاہت پیو جائے جو پیلوں صلاح انہ دی ہو چکی سی روکہ ہیں ترکانے پانتھ رستے کٹھے ہو ہو کے جو چوندہ سی اے ننڈپوری صاحب نو جانا آونا انہ رستیاں انہ روکیا ہویا ہے برند دتاری برج دیے سب لوٹ لہیں گے آئے ہو برند جننے میں بپاری بہو گھنٹی جو آو دے سان کچھ دین بارے کچھ لین بارے کچھ سبتہ بے چن بارے وہ سارے برج دیتے سارے راہ روکے ہوئے سان جے مڑکی آئے تو وڑا سابو کچھ لوٹ لہ باں گے وہنو کھالی کر دے باں گے خبردار مڑکے اس پاسے نہیں کسے نے بھی اونا نکٹ گرام یار پور جانا جے ہی سب میں ڈنڈم پھیرا نکٹ گرام نیڑے نیڑے جڑے پور سانے شہر جہاں پورییاں وڑے بڑے پینڈے جہاں شورتے جے ہی جننے میں سب ڈنڈم پھیرا چندو را پھیر دتا پچھے روایس سی جہاں ٹوڑ بجا دندے جہاں پیپا کھڑ گا دندے ان سے بھی گرام جب بول دندے اس پرکار چندو را پھیر دتا ہے کوئی اس پرکار سو نا دےوے کوئی پر نا لےوے اے میں کہندے ہنو آن نند پور میں کش پہنچاوے اچت سجائے بڑے را جے کوئی جتن کر کے نند پوریج کو جب پچاؤن دا ہنسلہ کرو اچت جو باندی ہوئی سجا انو جرور بڑڈی تو بڑڈی ہسی دے بانگے کرو نا کشد دہار تہاں کو کریں جے دیوے لےوے کوئی بھی بہار چنگا ناڑ پنڈا دے لوگ کو توسانی کرنا اے پاسے نو موں تک نی کرنا یہ تو اڈے کول کو سنکھ سے پاسے دی پاؤ جے ہوئے انو نا کچھ دےنا تنہو دے پاسوں کچھ لےنا ہے اس پرکار تنڈور کی کیا رہا ہے دور کار کریں بیدت ہوئے پکریں سجن لوٹ تنے لےوے کس دے پاہ میں کوئی دور کے لوک کے چوری شپین سے کائے بیدت برگٹ جدو وہ بیدت ہو گیا پرگٹ ہو گیا پکڑیا گیا وہ دا سجن کار سارا لوٹ لیا جاؤ وہ دے کار کوش نہیں راند دتا جاؤ جیڑا انہو سنگا نا کوئی چوری شپین جا سپاہ میں نے کس طرح بھی دے بے اس پرکار دے حکم لگے ہن روپڑ آریو سی آر پورا پور اتی آدک سب ٹھاکے جو روپڑ آدک تھی ہوشی آر پڑا شہر آدک تھی اور بڑے بڑے پورجڈے نگرسان ات آدک سب ٹھاک دیتے سب روگ دیتے سب نوں در پیدا کردتا دور دور چاہو دیس کار ڈیری تراست اناند پرتا کے دور دور چاہو دیسیں جننے میں دیرے آج کسان سان 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 تراست ڈار پاتتا نند پری والتکے تاک بھی کوئی نہ آوے کوئی بھی نہ کوئی بستو لیکن آوے ایم کرا کر لسکر اتری ہو آئے جائے نہ کوئی ایم کرا پا کے نند پری نو چار فر لسکر خوج اتری ہوئی ہے نئے کسانوں جان دینا نئے کسانوں آوے دینا کوئی بستو نہیں پہنچن دینا جو پہلوں صلاح پیم چند بلوں ہو چکی ہے انہا دے دیرے کوئی رستان باوتی ہیں نہیں انہا دے دیرے کوئی بھروض باوتا نہیں انہا دے دیرے گولی چکا آڑ کوئی آنتان باوتا نہیں شیتی مک جاڑا ہیں آپ پہ پکے مردیں تو اڈے گڑا اور ان کے جو مرجی پہ سجا دے لیو یہ پہلوں صلاح ہو چکی ہے ہنو اپنی جتن کر کے بیک رہے ہن کاب کاب چڑھے کھال سائے تیوتا ارہیں اری رن ہوئی کھال تھا کاب کاب کدے کدے گیت اوتا چڑھائی کر کے نکڑی پہنڈا جڑا اگے اردانا اری ویری ادھنا رن ہو جاندہ ادھنا دو ہاتھ ہو جاندہ ہنو ور ٹوک ہو جاندی ہے اللہیں توپ بندوک تیر گان مارن مربو ہو گا کرتی دیاں توپا میں کدے چل جاندی ہیں تے بدوکا تے چل دیاں رین دیاں تے تیر سدیوی دنگا دے ہتھاج رہیں دے سانے مارن مربو اے روج ہندہ ریندہ ہے مارن مربو اے سانکڑے ترک جے دن پراتا سمک پران کو کھو گا کردے جڑے ترک نینہ اے کے راپا کے بیٹھے مرہ سانکڑے سانکڑے دیتا روج مردے نے گروہ کے سانکتا گروہ دی کرپا ہے بہش ہے سو اس پرکار دلے رہن شیر دیتا رہن پر سمک جڑے پران اپنا کھو خو کے روج مردے نے یہ کچھ ہو رہا ہے کعب کعب رہیں مورچن بیٹھے مجمج تھل سابدانا جن دے کعب کعب مورچن جو بڑے رہیں دے نے کچھ سرے شتھانا دے سابدان ہو کے اس پرکار چکرنے رہیں دے ہن کعب دوں تو تھنگ توپ کو شو رہیں ہان کریں ہر پرانا دے کدے کدے تو تھنگا بھدوکا دے کدے شوٹیاں توپا ہی جلا دندے اس پرکار دا چھوٹا موٹا جنگ یہ روج ڈائی ہے کیڑی کون برسو بچارے ہوئے تو دوارے مجھے کنی ٹائی دی ہے دے بیٹھے بھی ٹائی ٹائی کو ہٹ بیں کنی رستے روکے ہونگے تو کنی کی فوج ہے بھی بتیرہ سی کڑی ڈال کیڑی ڈال جتنا پنا کری جا رہا تو روج ڈائی موٹا ہوئی جانتی ہیں اس پرکار دی حالات انہ دی ہوئی کنے کے دکھی ہونگے رات بھی ہوتھے دنیں بھی ہوتھے دار بھی دنیں رات بڑیا ہویا ہے یہ وہ جہلات بڑی کوئی لینہ کی گروس ہے بہتو تو اناند پوری چو کڑڑا ہے رب دا کتھو ہوئی سی پیم چاندتوں پر شادی ہاتھی پانچکالا شاہتر اس آر کے گڑیاں وزیہ وزیہ بس تو تیرے کولنے ساڑھے کولنے اس آنوں دے مارا صاحب زندے نہیں کہ سنگدالی پیٹا ہے ہن کا آر زور دے نہیں انہ دا لالچتوں شروعات ہوئی ہے اور کوئی لینہ دینا کوئی چگرائینا نال نہیں اس پرکار کہیں دے ہن کب کب نیر اچانک ہوئے جب چلیں تفق سمد آیا کدھے کدھے اتروں جاں اتروں کو نیڑے آ جاندہ ہے کہ اچانک ہی توپاں چلے جاندی ہیں گولیاں چلے جاندی ہیں تو کنیاں دا کات ہو جاندہ ہے باج من دے برند خالصا کھاگ سسترن پرد آیا کدھے شاہترانوں لے کے جمیں باج کسے کھاگ جانا بارتے چپٹ ماردہ ہے کہ وہ دے پران ہاتھ کر جاندہ اس طرح خالصا گروہ کے سنگر باج دی طرح چپٹ ماردے ہیں دے پران کٹ کے پاسے جلے جاندے ہیں سری عجید سنگھ صاحب جادا صاحب نکٹہ کارا ہاتھ گروہ گروہ گوبین سنگھ مہارا صاحب جتھے نادی پتر حمر شکا کے سنگھ بنائے نے تو وہ تھے بندی پتر صاحب جادا جیر سنگھ بھی کچھ عمرتہ سھیانہ ہو گیا ہے سو چڑھ دی جوانی جا جیر سنگھ صاحب جادا صاحب نکٹہ سنگھ بھلا لیا ہے سو سنگھ بیج کر کے صاحب دان بنے رو کیس گاڑ کر ہو رپن تے مارا سنگھ پتر تینوں کو جتھے دا مخی بڑھونے ہیں تو صاحب تن ہو جانا کار ہے تو کیس کرتے تیری ڈیوٹی لونے ہیں سنگھ پانچ سے راک سنگھ نجھ بہر دور نہیں جا جو سنگھ پتر تینوں دنے اپنے ساتھ نیڑ رکھ تیری اردل تیری آگیا جا رہے گا سنگھ بہر دور نہیں لیکن انہوں جانا دوساپ آب سا نہیں کرنا اینہ دوسمنہ دا صاحب تا رہنا ہے یہ دور سکھیا دے رہے ہیں ستر جو نیر کری ہو چاہ مار تو تنگ کتابو تاہے شترو دوشمن جڑا نیڑ کردہ جتن کرے تو با دیوتے حملہ کردہ نیڑے یا انہوں کا چودہ ہوئے تو فنگھاں بدھوکہ مار کے گول گنچلا کے کفا دے انہوں نے ناس کردے کو کوئی موافنی کرنا نیس میں جاگرن کرو بلوک ہو صدرک سترن کے ری تین نیس رار جڑوں پیج آبینہ تے بے فگرے ہو کے نہیں سونا جو دوشمن سیرتے ہیں سابطان تی نل سمنا ہے کرو بلوک کو خیاد رکھنا چار سبیرے صدر رکھ خبر رکھو شترو آن دی تو دوشمن آن دی کسے پاس تے بسا دی کھانا سابطان اس پرکار رہنا ہے جوالا بمنی تیار ترونے تاہند ترک لے ہو بیاری انہیت نہیں پی دوشمن چڑھ کے آیا دا میں جوال بمنی تیار کر لما رفر ساب کر لما کرو مگا لما کھ جانے جو مگا لما نئی ان سبا ہی تیار رکھو تاہ حضور سچے پاس نے خالصہ دے گاترے قرفان پر آج دیئے برود پا کے گولیاں پا کے تیار پر تیار رہنا ہے سو جوال بمنی تیار ترونے تاہندو ترک لے ہو بیاری انتوارے ہندووی بیاری بڑھے نے ترکوی بیاری بڑھے نے اس پر کار بیاریاں دے لئی جو چون دینے وہی کچھ انم دیرنا چاہی دا ہے پیتا حکم سن سری آجیت سنگ تس مرچے مہ باسا پیتا جی دا حکم انکی اجیر سنگ صاحب جادے نے مرچے میں جا کے واسا کر لیا ہے سدا سو چیت رہت گے سسترنا نجرپ پنج بناسا سدا سو چیت رہن دینے ساہد شہیتران دے صاحب تان ریپ دشمنہ دے پنج بناسا ناسکارندا بالا راکھ دے ہن گرو کے سنگ دے گرو کے پتر ناہر سنگ یار سیر سنگ دویں لوہو کوٹ میں شورے ناہر سنگ دے شیر سنگ دوان دی ڈیوٹی لادتی لوہو کوٹ اس پرکار اوجڑا کلا ہن لوہو گاڑے لوہے دے نازے رکھیا سدگرو سچے پاچھا جنہیں اوٹھے نن شڑ دتا پیت وادی ایس کے لیے دے ڈیوٹی ہے کچھ ناہر سنگ دے دتے ہن سنگ پانچ سے سنگ کری نت کرتا سنگر کورے کور سنگر کرن والے جنگ کرن والے سور میں جو جن والے پانچ سو سنگ یہ ناہر سنگ شیر سنگ نو ناہر دے دتے ہن یہ پانچ سو سنگ جیر سنگ سیب جا دے دے دتے ہن خودی کیسر گاڑ ڈیوٹی لاتی ہے ناہر دی لوگ گاڑ ڈیوٹی لاتی ہے جنہیں بھی صاحب تان رہنا جے رات میں تکڑائی رکھنی ہے بسڑے ہو کے نہیں ساد سگت نے کب ہوں کیے رجیوں تندے چوٹ سوان سکر باز جے پڑ گر جالے اوٹ دی لات بڑے 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 نی ساڑے بڑے جی یہ ہو جے پیڑ پڑے ہو پسو آجوں سویو مانک جنم تے ہاری ہو پیڑ پڑ کے پسو سوان ساؤ جانا ہے کوئی سوچی نی جانی کتھے بھائیں ہیں موٹ وکیاں مرور نکلی جانا ہے یہ ہو جی نید خالتا کدے بھی نہ ساؤں تدا ہی ساؤں رہنا ہے اس پرکار خالصا جی دنیں بھی ساؤں مساؤں رہو سو رات نو مساؤں ہو کے سا وہ جڑا کھڑاک ہوئے کہ چٹ جاگ آج نہیں چاہی دیئے یہ ہو جی نید خالنا چاہی دا سٹیت نید اس طرح کہیں دے ہنو شطر سمی پہون نے دیو ہے تجن تپک سمدائی شطر سمی پہون نے دیو ہے شطر نو دشمن نو پرتاک تاورتیں درونی برونی کہڑا جی دا کوئی دشمن نہیں کام کرو لو وہ ہنکار دے بڑے دشمن نہیں کہ اور کئی ایرخہ کرنا والے گجیاں نسرہ لاؤن والے دشمن مو تو مچھیاں گلہ اندروں ایرخہ کرنا والے دشمن ہاریک دشمن تو درونی برونی تو ساؤں تن رہنا سجیت توب کو سمدائی بدوکہ گولیاں چھڑزا بجور نیڑے آوے اس پرکار کہیں دے ہنو کام ہوئے وہر کرن جوج ہے رپگن کرت بناسا کام ہوئے وہر باہر تسا کرے ران مدان جوجنا چاہے ریپ دشمن نو بناس ناس کر دینا کرو گربانی سانگتیاں پڑے نتا جیوان گر پروسا کہ دے پروسہ دا جیوان دا جندگی دا گرو دے رکھنا ہے گربانی جیڑی ہے نا اور سانگتیاں پڑے تیاں ڈالے چت برتی جوڑ کے بانی ضرور پڑنی ہے اور دے بہن دے نتنے میں ضرور سامین سار کرنا ہے مول منتر گر منتر دا بحاظ کرنا ہے اس پرکار آپ جی جناؤں دے ہنو سبھر اگم پڑے آلم سنگھ جوڈا سنگھ پانچ سالی نا سبھر اگم پڑے پاونا پڑے آلم پر سنگھ جوڑے گرو کے سکھ پانچ سا سنگھ انہاں نال دے رہتے ہنو تاہاں سو چیت رہے گئے ساسترنا ریپ ٹگ ہون نہ دیننا تاہاں سو چیت ہو کے رہنا ہے سنگھو شایشترہ سیت ریپ دشمن ٹگ ہون نہ دیننا کسے پاس دشمن نیڑے نہیں ٹکن دیننا دور دور ہی رکھنا ہے او دا سنگھ بلوانت بہادر آوج دامدہ میں شورا او دے سنگھ نو تے بلوانت سنگھ بہادر جڑے سور میں سال ہے دامدہ میں آدھ کو انہاں نشار دیننا کیتا ہے ایک سو سنگھ سنگھ میں رکھ کار سترن کو صرف اوراں او دے ایک ایک سنگھ سو او دے ناڑ ایک سو سو سنگھوں سے راڑ رکھ دیتا ہے چھتروں ہاں دے سہر جڑوں تاں چکڑ او دے پھوڑ دینے نے پان دینے نے پھر پھین دینے انہاں دے جڑوں سہر چکڑ سو آڑے والا جڑوں کوڑی نڑ بے کھڑ محکم سنگھ صاحب سنگھ جو دا تھیرے ہولگر تھانا تھیرے ہولگر تھان تھی محکم سنگھ تھی صاحب سنگھ یہ پانچ پیاریاں بڑے سنگھ تھانا یہ نا دے ڈیوٹی مہارہ صاحب نے لائی ہے سنگھ چار سے سنگھ راکھ کار رہے صدا صاحب دانا تھی چار سو سنگھ نار راکھ کے تھی صاحب تان گروہ کے پیارے ہو تو اساں رہنا ہے دشمن نے کہا جو پایا ہویا کہ یہ ساہا ہے قدو تو پانچ لازن تو کی نار قدو کچھ ہلاک آزن کسے پاس دے ہوں کس برکار کہیں دے ہن سری گھر پرابدھر رہے آنند پورا کب کب لائے دیوانا سری گھر گوبین سنگھ کل گیاں گھارے کتاب پانچ دے والی ستھیر ہوئے آنند پوری دے بچ سو کب کب کدے کدے دیوان بھی سجاؤں دے ہن سنگھا نو ساوطان بھی کر دے ہن اپنوں آپ دکھا دیں ترکن ہوئے پرے کر مسانا دشمن آپنا آپ ترک دکھاؤں دے نہیں کم ساندہ جوڑ کرنوا سے کٹھے ہوئے ہن گرن دسا میں دیا سنگھ رہ راکے بہت کرائی گرن پہاڑیاں دے جڑے راجے ہن دشاوال دیا سکری ڈوٹی لائی تکڑائی رکھنی ہے اس پرکار ساتھ گرو مورچیں ابھی حسط کیتے ہوئے سنگھ سمدھ آئی چار سفیرے جوڑ یا نہیں تاہی ہن سوال یہ پیدا ہوندہ ہے گرو جی انہاں مسلیان آڑ ہندوانہں لڑ دائے لیں نہیں اوہ لڑ دے واستے آئے لیں ننڈ پر نو کیرہ پا کے بیٹھے لیں گروت نی کیا کہہ دے کارلوٹنو آتے کیرہ پاؤں نو کسے نو مارنا اوہ آکے چار سفیرے بیٹھے انہیں دفقی لگ دے نے جو گتر دینا بانی ہونڈا ہے اوہ سول ہون تاکہ بھی اسیت رہی ہیں یہ میں صابتان سارے بیر جاننا کرو تے کیا لینا کرو یہ میں کہندے ہن جو گھ سوبے آپس مہ مل کر پور بھدیس کیا دیرہ سو جو گھ پاو دو سوبے آپس میں مل کر پور بھدیس انہ نے کیا دیرہ لائیا ہویا ہے کس فرکار لائیا ہے جمو سرندی سکل پساری گرست درب لگ کے را چمو سینہ سرہند دی کتھوں گئے نہیں چاہ لکے نان پر لٹڑا نا کہ دجا لہا عورتوں جبر درست کھاں کتھوں کتی دوروں گیا ہے کت کا مل ہی گیا ہے سنگا نو مارن گرو نو مارن دیرہ لٹڑا نا پہاڑ گنی مزت لئی چمو سرندی سکل پساری چار سبیرے گرپ گد ست درب گجڑا دریا ہے لگ او تو تک کیرہ انہ دی پوجنے پایا ہویا ہے دکھن دیس دلی کو لس کر اگم پورے لگ سارے دکھن دشاوارے پاس ہے جو دلی دی لس کر دینا فہو جے اگم پورے دی لگ پارے سارے چار سبیرے لگے ہوئے ہن توپ توپک تیاری کر ترکس تہاں مورچے تارے اینا توپا دی توپکا بدوکا تیاریاں کتیاں کسیاں ہوئے ہیں ترکس آج تیر ہوڑ بھی بس ہواں پہ مورچے انہ میں تارن کیتے ہوئے ہن پس چم دس میں لب پر سینہ آ پس میں مل دوئے پچھوں باری دشاں لاب پر لاؤ دینا تو وچھے دہا اور دی شینہ لاؤ دینا تو وچھے سو کسور کسود دینا تو وچھے کشودی کول پر پہچے گرو نانک پارچھا تیètres لاؤ دی کول پر پہچے گرو سوٹی پارچھا گرو رام داس پارچھا اس پرکار بیدئیاں دی کول پہ او کشودی کول تو رامد ہوئی تیش ٹifiesیوں دی کول پر لاؤ اورتوں پہ او گرو رام داس تو رامد ہوئی جس کول پہچے ہون خالصہ پندھ ہے اس پرکار سورگ بن سی کوڑ صدگرو سکتے پاکا جنہوں جو پاہی ہے لہو دا بتاری دیا سنگ جنہوں منیا ہے پشم جیسا محل لاؤ پور لاؤ پوری دی سائنہ جبردست کا دی سائنہ مغلیان مغلیان دی سائنہ او دی ڈیوٹی لگی آب سمہ مل دیرے انہوں نے کیتے ہوئے ہن انتر نہیں تنک پی راکھے درڑ ہے کالیوں کے رے انتر نہیں تنک پی راکھے ہو فرک تسا درڑ کالیوں چنگی طرح دیرے کالے ہوئے لائے ہوئے ہن پربت دس پربت پتگن کی چمو پری سابتانہ پربت دسا والے پربتیاں دی پتیاں دی راجیاں دی پہاڑیاں دی سینہ چمو سینہ سابتان ہوکے کھڑی ہے گاج باجی گن لگی تبیلے سبد اٹھے جینہ کبھی جی کہتے گاج باجی ہاتھی تے کوڑے گنتی دے تبیلے آدھ کے سبد اٹھے دے ہن انک دے ہن نانا پرکار دیاں با جہاں دیا ہن لکھاں لسکر چاہو دسے اترے تمبو گھن سمے آنے لکھاں ہی لسکر کیوں پھر لکھاں ہی چاہی دے نے انہیں ایک ناند پر ہے دے تائی تائی کو چار سفیرے کنی کے خور چاہی دیو نانو کننے کے دکھی ہونگے کننے کے سک پاہ رہے ہیں تے لاکھوں لسکر چاہو دسے چار سفیرے کیریہ ہویا ہے کسی نو باہر نہیں جان درنا کسی نو باہروں آن نہیں درنا تے موتاں بھی روش ہوئی جاندی ہیں تمبو گھن گھن سمیانے کننے کے لگے ہونگے تائی تائی کو ہٹ میں اپنے شعر دے گھن لو کنی فوج چاہی دی ہے انہوں چٹی دل دکھی ہو رہے ہیں تے کیریے بھا کے بیٹھا سمیانے لاکے تمبو لاکے توپا لے کے کوڑے پہ ہاتھی لے کے جہاں کہیں پیکھیت کپڑ کوٹ کو برن برن بر تھانے جہاں کہیں پیکھیت نگاہ پہن دی ہے تے کپڑیاں دے کوٹ جڑے آدھک بڑے ہوئے ہیں تے کوٹ کے لئے آدم کندے گھیندے ہیں کہا برن برن رنگا رنگا دے جو پتا لگ جا بے او چندہ نشان او کس پا پالتی دا ہے او کس دا ہے او ہندوان دا ہے او مسلمان دا ہریا ہے او کلانے دا ہے نشانیاں واق دے برن 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 دے لگے ہوئے ہن تے ماں چندے چاندے سمیان اوچے چولتنا نارنگا تے خونمی اے جڑے رنگا دے دنیا دے پامے پر میں شردے بڑائیں سات رنگ انہ رنگا دے مگر سے خیام آئے کتا رنگ چھانتی سولا دا ہے تے دیو تیا دا ہے کتا رنگا دے بڑی ہے اسے پرکار جڑا کھٹا رنگ ہے کربانی دا جڑا رنگ کربانی دا ہے جڑواد دا اسے پرکار جڑا نیلا رنگ ہے پکمبرہ مسلمانہ پیرہ پورا بھویا ہے پھر سکھا بجے آیا دسویں پاچھا تو اسے پرکار گرم کو جڑا کالا رنگ ہے یہ سوگ دا بنے آئے جدوں کو پرانی چرائی کر جاوے ساتھیاں بیبیاں بڑییاں او دوں چٹے رنگ دے بستر پاؤں دیگیاں ہیں چٹا رنگ دے سولا دا شانتی دا سوگ دا کتا بن گیا یہ سوگ بننا پھر کالے پایا کرو جنہیں ابھی گرن تھا تاورتے تھی ایویں ہے اسے پرکار جڑا لاد رنگ ہے یہ دیوی آنڈا ہے دیوی دیوی دیو پاچھا لاد رنگ پاؤں دے دیوی پاؤں دی چاں دیوی لاد رنگ دے ہڑیا رنگ ہے دری مسلمانی مات دے حصے آیا ہے دیکھ لیو مسیطہ دے ہرے رنگ پھریا ہوندہ چندہ بھی ہری رنگ دا ہوندہ ہے وہ مسلمان پکیر گال چوڑا بھی ہری رنگ دا پاؤں دے نہیں رنگان جو بھی لوکہ نے بندہ پاؤں گیاں ہے پاؤں میں راب بلو نہیں سوہے رنگنو بکاری منی ہے تھاں پر تھاں انہا رنگانے مگر سکھیامہ مل دیگئے سکھنا چاہی دا جاد رکھنا چاہی دا بچے انہوں پڑا ہونا چاہی دا ہے سکھیامہ مات دے چار رنگنے انہا والوں کھول ہے کھٹا نیلا کارا دے چٹا موض بھی جیتے رکھنی ہیں وراغ پیدا ہوئے تے پہ کبنا والا رنگ بھی پرابط ہو گیا کربانی والا بھی ہو گیا تے شانتی صلاح بھی ہے گروہ کے سکھانچے بچے تو لے کے بر تک جڑا مرجی انہوں پین لوے پانچ پیار ہے ولو حکم ہوندہ ہے اے تو شٹو اور رنگ نہیں کھاش کر کے سیستے پگری دستار انہ چومہ رنگا تو بینہ خالسہ ہور نہ بنے اس پرکار کہ توپی دے کرے سر تے رکھنی نہیں نینا پول گے بھی کیوں کہ گروہ کا حکم ہے وہے سکھ سر ٹوپی تڑے تھا تو جانم کشٹی ہوئے مارے توپی دے کر نوابے سیست سو سکھ نرکے بیس بڑا سنانگے چیتا رہو دو جانم دستانگے دے پیری پتا لگونا اس پرکار پگنو بھی ٹوپی نہیں بڑھونا پگنو پیٹھوچ کر کے لاکے چاڑ کے پھر بننی ہر روڑ اس پرکار ہدائیت پانچ پیارے دندے نے رنگا رنگا دے چندے چول دے رہے دے رنگا رنگا دے بسر انہ دے دورو پتا لگ جاوید شنیگا تو آدھے کہندے ہن چنگا رنگا دے چندے چول دے نی نشان دے گاڑ ہاتھی چنگا رنگا مار دے نی بول دے نی آج ہجن کوڑے ہر ایک ہنک دے نے اوٹھ دے شبد اتنگا اتنگ نام دا اچے دا اچی اچی شبد دا دی باز چار پھرے ہوں دیئے کتے ہاتھی تک دے کوڑے تک دے ہور شبد آرک پیدا ہوری نگارے بج رہے ہن لکری کاسن کھوٹی جہن کھا دور دور تے انہ اور ایک کوڑا تے ایک ہاتھی کنہ انہ ناج کا خوص روج کھا سکتا ہے چار سے پھرے ہوں کتوں انہیں لے ہوں گے لکریان بھی ختم ہو چکیاں بالن لئی تک آس پھوس بھی یہ بھی ختم ہو چکا دور دور توں لیکے آن دے ہن دکھی بہت ہن پرتی انکنی چلے آدت دیس ب دیس مہان اس پرکار انکنی اور بس وہ آن دیس ب دیس سانچوں مہان ات آدھ گروش آبادی میں روکی ہیں آبوی دکھی نے احلات ہوئی ہے انتر نہیں پرویشن دیوے چودس راکھ تکرائی انتر نہیں پرویشن انتر پرویشن نہیں ہوندن دے آپ کے دور دور مگوالے اندے نے اس پرکار انتر نہیں کچھ جان دےنا سو تکرائی کر کے انہیں رکھی ہوئی ہے تیری آنند پرے سبد کے ریو مل مورک سمدائی سمدائی سارے مورکہ دے ٹولیانے دوٹ سبا ملے مطافق آیا صلاح کر لی دوٹ سبا نہیں ملکی دوٹ سبا سنت سبا سکھ سبا سد سبا اس پرکار سکھ سبا اس سبا بانی جی لکھیاں ہوئی ہیں ساری گیاں اس سکھ سبا بانی جی نہیں لکھی ہوتے باروں بڑھائیں ہوئی ہے یہ دوٹ سبا بھی لکھی ہوئی ہے دوٹ سبا بھی سنت سبا بھی سدہ سبا بھی سکھانی سبا بھی اس پرکار بانی جی لکھیاں ہوئی ہیں ساری گیاں انہ دوٹ سبا نے جیڑا بھتا بکایا تھی جور اپنا لا رہے ہیں سبدائی مورک ملکے کہ ریانند پرنوں ایک قبی جی لکھ رہے ہیں نظر اتھا پا بچار کر رہے ہیں رہے ہیں مورچے نجنجنس میں سنگھ کے ترک پہاری رہے ہیں مورچے نجنج سنگھ بھی ترک بھی سارے پہاریے بھی جاگر ترکھیں سچیتی سب بھی تھانڈے باروں باری کچھ جاگدارہیندہ سچیت ہو کے باری باری تھانڈے کو کھڑا رہیندہ آئی درنو بیگ آئی درنو بیگ انہ سکھید نہیں نا کڑا بیچ لڑائی بیچ کسے نو بھی سکھ نہیں نا گھر بیچ نا برادری بیچ نا گھردوارے بیچ نا دیش بیچ تیہ ملکتا کلا بری سو کل ہے بری با وادے خبیے کلا بری سنسار وادے خبیے انہیں کھابدہ جیو تے بری دکھی ہوندہ ہے کل مول کرودن کدنٹ کرنا ناؤں فرجتے بکھنت جیو وستن کرود نردن کرود جتا نرک مرکتے انکساسن تڑنت جام دوتے تاو سنگے عدم نری عدم نام ہے نیجدہ عدم نیج پرخ مرکت باندر سوان کرود دی نا چدہ ہے ایلو دا بابا جی کلو اوٹھنی ہوندہ ماتا واجہ ماردی میں نوٹھایو تو جتا گسایا آ جاندہ ہے پھر بڑی آئینی ریندی ایک دعا کو ارجو پرا ماردینے سارے ایک کرود ہے سریرت انہ خون کھوڑ دا ہے کڑا دا موٹ کاؤن ہے کرود کدنٹ کرنکدے بھی کرنا دیا کرپا ترس کرودی دے مردینے ہوندہ آج جڑے مردینے آتم حتیہ کر لیندے ایک کرود دیواس ہو کے گھر دینے جتا کرود حملہ کردہ ہے او دا اثر ہو جاندہ بسوں بارے ہو جاندے ہیں جہاں پھر ماردینگی تو جہاں پھر مر جاندے ہیں ایک کامینا تو جرور ہو بھیگا کرود دیواس ہو کے لالت دیواس ہو کے مخیئنہ دا پامیم ہو منی ہے اس پرکار چگڑا کدھے نہیں کرنا چاہیدہ اس پاس دواس نہ پیسیسن تر کرود جنار کرود دیئے تو اس موقع چندال ہے پڑیا لکھیا بھی نہیں سیانہ بھی نہیں بجرگ بھی نہیں وہ ماتا بھی نہیں تو پیسا بھی نہیں چندال بن گیا جتا کرود آ گیا وہ سو بارہ ہو گیا نہیں شانتی رکھنی چاہیدی ہے اس پرکار کہیں دیہان دن میں جی پردان اور راجے سب سو برنٹک جاویں دین میں ہے پردان جڑے مخی بھی جیر آٹھ گھنڈے تے راجے آرک سو بے آدھ گھ تے کھول جاندے ہن سو بیاں دے کاریں بارتانک بجن کی جتن سموہو بناویں اس پرکار سموہو جتن بنو دے نے بارتانک اللہ باتا کردے نے پھولیاں ایدا نپاؤں دے نے مسلمان ننو پہاڑی گے دیر دستی اور خان وجیدہ پیم چند کلوری تے جبر دست خان دے وجید خان سرہاند دست ہوا پیم چند کلوری آنک اے جننے بھی ہن اپر گرے سرا بنے سلامی پوپ چند ہنڈوری اپر گرس گرسوار پہاڑی گے بنے سلامی انہ مسلمان ننے سو جاکے سلام کر دینے انہ نمتہ دیکھ دینے پوپ چند آرکہ دوری انہ دے دین رہی دینے چاپ لوسی کر دے ہن بہو پرکار کی مسلمت گنتے بھینٹی پنے بڑے ری بہو پرکار دیا مسلمت سلامہ ہندیا گنتیا بینک پرکار دیا کیر دے کر دے ہن اتنا کرانگے جے کرانگے اتنا کرانگے اے کرانگے اس پرکار سلامہ ہندیا ہن کارے کو سامد ترکن کیری کو پنا ہوئے کس بیری کریں سکھ شامد ترکان دی گھو سیجنی آن دے ترکان نال وہ نظر دین رہین دینے کس بیری بھی سکھ شامد دی کر دینے موچ بو چوپ لاشی کر دے ہن جت ساتھ گردے ہن جت ساتھ گردے تک داؤن سمی میں پلے سنگ چلی آوے ہیں جت ساتھ گردے تک کول دونوں سمی میں پلے سنگ چالکے چنگے 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 چاڑے آوے ہیں ترکان پرسن پرسن ہرکیں اور میں بندے سیس نباو ہیں ترکان پرسن پرسن دینے ہرکت خوش ہون دینے ہاتھ بند دینے نمشکار کر دے اپنا سیس گرون سردان اکھ کاؤں دے ہن سوا لگی گئے انک بارتا سن سن کر گربے نا سوا لگ دیا ہے دیوان سجدہ ہے سوا سوا جو کنہ فرق ہے سوا کنی طرح دیا ہے اگہ بینٹی کیتی ہے بارسا سوا لگی ہے سن سن گرون کے بین رچنا رچنا تو چاری ہوئی بانی سن کے نند مار دینے تھند پرن دیندی ہے اس پرکار کریں دے ہن آبو آپریاں مور جو تھر ہو کے چکے ہوئی ہن دے رائنا رات دین اس پرکار بتید کردے نے گجار دے ہن آنتر پریاں لگن کرتی آدک سو برتن میں آوے کبھی جی لکھتے ہیں بھی بہر باروں آونا سابوکش بند ہو گیا سرب کوش نئے پرویش ہے پاوے پرویش پاونا نند پرچ آونا چار زفیریوں انہیں بند کیتا ہویا کھوٹی چال چال رہے ہن ایک دن کلگی تریا نند پر بیٹھے سبا لگائی کلگیاں والے پیتا مہارا سنند پر صاحب سبا لگا کے بیٹھے ہن چمر چلا چل ترت سر پار پکھے چمو سمدائی چمر چور چلا چال خبے سجے خبے سجے ٹوٹ ٹوٹ تیر سے چول رہے آئے اٹھوں چور سر چول لے اونے میں چول جائے صاحب گروہ رہاں مہارا ساپ جیتے تیچمو ساری سمدائی فوج آج گرم خو ہونتا کرو آج ہے نیانگ سنگان دے دلان بچ آجا چیزو لنگر تیار ہو گیا نا او دو نگارہ بجادن دے آو بھی جنشہ گڑا ہے گیڑا مرجی آج ہے کسی نو نا نہیں ہونتا کرو آج ہے آج رو مورکہ لگا سی راہ بان کیتے سی سی آر کیے والے آنے پلس والے اپجابی پلس والے آنے پٹالے تو نیڑے لنگر تیار ہو گیا چیزو لنگر کھول گیا آج ہو جنشہ گڑا ہے ان سویر دے پکھے بیٹھے چڑک دے ناکال آکے جیڑے پاپ جابی پلس والے سی او دے پجے سیر تے پیر راکے بھی لنگر کھول گیا چاگ لئی ہے چو سیر کے والے بیاس والے جیڑے پردیسی سی مگر مگر دیکھی جانے دے کی کریے یہ تے بیگے نہیں پاڑا پنگتا بھی جنامتی مڑ گیا لگتر ہے تو ناڑے ہران ہوئی جاندے یہ دے کیسے لوگ نے ناڑے داڑ لائی دے ناڑے کٹھے بیا کے کھانا کھا لیتے یہ انہا دا شبنا تھی تے سواردی مرجی کھاؤو نا کھاؤو ایسے کسنو روک نہیں یہ گرو کا لگتر ہے اس وقت سے کی ہو رہی ہے انہوں کھاننوں کچھ نہیں پہنچن دینا انہوں ہنڈاؤنڈی کچھ نہیں جان دینا کیرا پالوو کنہ پاری فرق ہے جروہ لنگر پا اب کھل دا گروہ کا نگارہ بجد ہے کوئی آجاوے کسی مطلب آجاوے کوئی دشمنی نہیں کوئی بیر نہیں فاہمی اپرشاد ہی درداؤں دیئے ہیں ادھے بچوی بدکرہ نہیں سامان بدل گیا ہون تھا پہلو کہتا ہوں دے بے اینہ کی کیونکہ شگر ہوئی ہے میں انہوں اس پرکار وی پی ور جگو کی اوپیا ہویا ہے تک دے سامان تھی لڑ پہن دے تھی میں انہوں دورے کیوں نہیں دیتا تھی عوضوں دا رواج جنہیں فرلا سجایا ہوئے فرلا پانچ سنگان اندے فرلے دی رمضہ کتھوں ہوئی سنگان مہارا صاحب اندسیاجی انہوں بروتنیاں نے نشان صاحب کٹ دیتا ہے سادگروہ نے جوڑے چو فرلا کٹ کے دیتا ہے نشان صاحب بڑھا دیا اس پرکار سنگان شروع ہو گیا وہ پانچ سنگ کٹھے ہو کہ فرلا ایک سنگ نو دن دے نے جو فرلے بڑا سنگ بھے فرلا پونجے لاکے نہیں ساؤں دا سران لاکے پہنڈا ہے فرلے دی اوپروں دی چوڑا جاکو بستونی نگاو دا اس تیرے مڈاسا نہیں کر دا پار نہیں چوک دا فرلے دی سرکار نو مکھ رکھ دا ہے یہ نشان صاحب ساڑا پھرلا ہے کدھر سکار رکھنے ہیں اس پرکار وہ پرلے والے سنگ نو مہا پرک بھی اگلی سیڑ دے بڑھایا کر دے گڑی دے اگلی سیڑ دے پرلے والے سنگ نو سرانے والے بڑھایا کر دے پرلے والے نو دورہ گفہ پرشاڑ دا ہے دورہ سویتھوں چیتے آیا ہے جی پنگتیاں پرشاڑ کو بانڈی من میں تارے لو وہ کسے تھوڑا کسے اگلا پرشاڑ برساؤں لگیاں ارخہ نہیں کرنی تھی اے میرے اے وقت دے دیاں آہ بگانی ہے تھوڑا ہاتھی شڑک شڑا لنگر برساؤں لگیاں بھی ایمیں کرنا ہے لنگر بھی پرشاڑی ہے گروہ کی کرپہ ہی ہے ایک کو جیسی سکھن لی آئیں گردواری سکھ جو ہوئے ساری عمری سکھی جانا ہے اینی بھی سونکے تھے پڑھ کے چلے گا مانگے ہر گلتوں گیان ملتا ہے اس پرکار اونا دور دور کئی را پایا بھی کوئی بس تو اینا دے موڈ پاؤں لی پوچن نی دے نی گروہ شنگانو جو ملجے تھوڑا جا باؤں گاراو جاندی آؤ پی جنی شگنا کوئی آجا ہوئے بانڈکے دے دن تھوڑا ہوئے باؤں پرکھن لائی ستھتا نی گروہ نارک پاکچنو ایک تیلدہ دانا دیتا ایپا لکھیت دان بننگے حضور کندے صدائی کو اٹھو پاتا بیچ چھکاو جال ساریا نو جاج ہونی چاہی دی بانڈک دی بس تو تھوڑی ہوئے جن پھو تھی اس پرکار ہوئے کتر ملو میرے بھائی دبدا دور کرو لیو لائے ہر نامے کے ہو وہ جوڑی گرمک بیٹھو صفا بشائے ایک پتائک سکے ہم بار کے ہو جا مہتری پاو ہونا چاہی دا ہے دور دور لگ کر ہے بلوکن آرکہ رہے ہن دور دور لگ کر ہے بلوکن بلوکن نام نیترانے بیکھن دا ہے درشتی چلا کے ایدر بیک ایدر بیک کوئی دشمن پا آپ ساکھی ہوندہ پتا دا نہیں نا اس پرکار راستے تورے جاندیاں ایدر بیک ایدر بیک پچھے بیک تو ہمنی جوہاں کو پچھونا ہے آپ آبے کو ایدر ہونا ہے آپ آبے اس پرکار کلا چنگی نہیں لڑائی چنگی نہیں ملکے چلنا چاہی دا ہے نگا چلا چلا بیک دے ساپ دا رہندے رات ان بھی سوکھ دی نیندے نہیں ساندے تو اس پرکار دی حلات بنی ہوئی ہے سمدو سمیانے گان چندے جت کے تا درشتی آویں سمدو لگائے نے شمیانے لگائے نے گنتی دے چندے آرک جولدہ دہینے جت کے درشتی جتر بیک ہو دری ہو درشتی نگاہ آرہے ہاں اس پرکار دی حلات بنی ہے سال ملی کو برشتو ایک جے سکاند سمد آیا سال ملی سنبل دا روک بڑا بڑے بستھار بڑا سنبل دا روک سرائے را اچھا ہونتا ہے بہتا بڑا ہونتا ہے آت دیرگ آت موچ پوچے آویں آفکار جاہے نراسے کےتا حال فکے فر وقبے کامنا آمن پات مٹھت دیوی نانکا گونت گیاں گیاں سات ایدہ حوالہ بانی سے سجور نے دستا ٹکا آیا تے بندے دے خدا بستھار تے بڑا بھلا تے بڑا ڈانے تے بڑے پتھرے تے بہت سی اس پرکار پھالوی فکے تے بھولوی کسے کاملے تے پتھرے بھی کسے دے برتوں جنی اونوارے خدی لکڑ یہ ہو جے بڑے پڑے نوں کی کرنا جال جاؤ یہ بڑ بنا ما یا اللہ پٹھائے پیس دن پیس اوڈ کامری من سن تو کھائے تارسی ہمان جی پکت گرو کے جمیدار باتی کار لیندے دے دیکھ پین دے سٹے اور چون لیندے چون کے دے کچھ دانی بڑا لیندے سال جو گے چکی رکھی ہے کلی بدی ہوئی ہے روز چکی نہ آٹا بھی لیندے دانیاں سن انہ دا کی بڑا ہوندے تین پرشاتے ہر روڑ ایک ٹھاک لیندے دے دو راکھ شاڑ دے کی دے لیں کوئی آجے کوئی دشمنی نہیں کوئی ویر نہیں تو وہاں کٹا دیا لوں ہے پول کی ہے کھال دے وہ گروہ جن صاحب سچے پاچھے جی چلے گے ساں سو ہیمیاں شکا کو جن نو جی شکو سویر دے سکے رکھی روٹی کھائے سمال لے انتر باہر نظر نحال لے نئی کو نار ناجمہ ہیمیاں جالتے شکا دے مارا ساو شپڑ سوک چکا دوروں لے آ دیا آتے ہیں نو بکھا یہ اتھے ہی ہے گا اس پرکار نے بھی گروہ کے پیارے ہوئے نے جائز سکھنی چاہی دیا ہے سو اے میں کہتے ہیں شام علی کو ایک درش ہو تو ایک سمبل دا جے سکاند سمدھایا بڑے بڑے سکاند دھانے نے پترے نے سمدھایا پھلا ہے جس دا اے میں کہیں دے ہن تونگ ادھک وستار سہت سو سگن پتر کی شایا باقی رکھا نارو تونگ اچھا ہے وستار بہت بڑا ہے سہر پتریاں دے سنگ نہیں چھایا جس روکھ دی نجریان دی سی پیس کے تری تری دوے سوبے چونپر کھیل مچائی پوزے تھلے بیٹھے سوبے چوپڑ کھیل رہے نے پیم چاند نرپ پوپ چاند دی آدھ نکٹ گر رائے پیم چاند پوپ چاند آدھ کی بھی نیڑے آکے بیٹھے ہن بٹی سوال جت بیٹھے تی ٹھان پرک ملے پردان پٹی سوال آکے پردان تے ترک سارے کٹھے ہوئے ہن ارے دی انند تکرے کسامت کہا کہا باتا نا 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 پیردے بج نند مان رہے نے تے پاپ پہاڑین دی کشام جی کر رہے ہن باتا باتا ناڑ پانک کٹھور گرو کے آگے ہاتھ دکھے گہ لی نا اپنے ہاتھ جو کٹھور سکتا تنگ پکڑ لیا کلگیاں والے نے کنچن لپٹے سندر کھپرا تیشن پیشن کی نا کنچن سونے تے ہیریاں دال بیٹیا ہویا سندر کھپڑے بر کا تیر تکھا پاپ وہ لے لیا ہے ترک ستی تا بکریو نکاسن سند پنچ مہ سوئی او ترک تیر نو نکاسن کیتا پٹھے بیچوں کٹ لینا کیتا سند لیا پناچ پاپ تندی تنک دیتے سر کے تان کان لگتانا سبد بڑھو تا دو سانتا کھچ کے او چھا پاپ اسنو شڑتا بڑھا شبد پیدا ہویا عواج پیدا ہوئی اس تن کے بچوں کاریو دیس سوب آج ہیں بیٹھے ہو تیت کو ست گرتیاں گا تو دیٹھ کر کے سوبے والوں جسے بیٹھے ہوئے سانتا سنگ چھاڑ دیتا تیاغ دیتا تندی جوں تو پریانک تری ہو جسی اوپر پاپ میں سر لگا جسے پھلنگے دے بیٹھے دے پاپ دے پاپ سار پھلنگے دے پاپ جاوش لگا ہے خبرہ لگتا فٹیوں سو تا تکھن اوج کے ادھرے سارے خبرے بر کا تیر جا کے وجہ پاپ چھا پاپ پاڑ گیا اور چھا چانک ادھ کے پاچ کے پاسے ہوئے پیشن پیشن کی نریشن خبرہ گرمارے پیشن سے خاصی بڑا پیشن پیانک خبرے والا تیڑا تیر سی صدگرہ نے جڑا ماریا شدیا جیر دست نے جے دست نے کاسی ہو کہا بجید خانوں جبر دست نے ہسانال کٹ کے بجید خانوں کہنا کیتا ستی دور سارے پہنچے اوجن کو کہاں اوج نہ ریانگا جب ایٹی دور یہ تیر آ پہنچیا ہے یہ اینا اوج بالک سے بندیس نہیں ہو سکتا اوہ سی اٹھائی ہے نند پر جائے تی بیٹھ پر ہارا سائی کو نند پر ہے میلا تو تو پٹے ہندے کو ہو تی نشانے دے بھی آکے پاگے چب آچ گیا نارتن کو کشے بل نہ ہنا عجمت کو بل پارا یہ تی شکتی پاری بخائیے گروہ نے بندے دا بال نہیں رتن جری برباگری اوپر حیرت سربسرا آریا نے حیرت بیگ لیا پی رتن ہیرے جڑے سونا لگا سیر گروہ ابن سنگھ دا ہے کنچن لپت موٹ بڑکانوں لو پلاتی آہا پلاتی لوہ دا فار ہے کنچن سونا لبیٹیا ہویا ہے سنو اس پرکار کہیں دے ہن بکھی ہے کرتال سام آجت نارتن کون چلاوے بکھی ہے کرتال سام آجت نارتن کون چلاوے کلے دار سریر جتان جبال ہے کہ ہو جا تیر چلا سکے اجمت جوت گر کریں پرہار نیتی دور پہنچاوے ایتی دور پٹا دے نا تو اب دا گوڑا بری شایٹ کھانے بچ دا اجمت شکتی ہے کہ ہو لگائیں بچے کون تب جتا توپ کو گوڑا جنو بجے پلا کون ہے جڑا بچ سکے تو اب دے گوڑے نلو میں پیانک ہے پاڑ پڑا آئے امپری سبے اب رکھ خدای تن موڑا پاڑ پڑا آئے پہس پرکار رکھے ساب خدای ساڑے تاننوں ساڑے تاننوں خدا نہیں رکھ لیا اس پرکار کہیں دے ہن تجیو کھیل چونپر کو تب ہی کہہ کے سب بسمائے تجیو کھیل چونپ دا اس سے بیڑے تا پاسے ہوگے ڈار دے بحران ہوگے دور بین تب لاغن کی نی بیٹھے پربو سہائے دور پین نل دوروں بیغ بہر پربو بیٹھے گرو گوڑن سنگے صدا سہدیو لوکت سگری چمر چلا چل چارو صداو او لوکت بیکھیا سگرے ساڑے بیٹھے چاور چول لے ہا ہے بہان کمان ترے جت بان دیپت سوگ ادارو بہان کمان ترے سب نے پہ ہوئے نے سو بان ہے تیر دیپت سوگ ادارو سنگی طرح ادار کے دوی بیک رہے نے دور بین نال نیترہ نال پہ سبا گرو گوڑن سنگ جید ہی ہے سونے والا تیر بھی گرو گوڑن سنگ جید ہی ہے یہ ہو جی اب چاراں کر رہے سن خیال جے آیا کہ پرسانگ پورا کاری لئیے کہ اس پر کاری لئیے موسیقی نیکی رہے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا